People of China have a special place in the hearts of people of Pakistan Because everyone here remembers, you only remember a friend who stands with you in your difficult times خوجی ٹی وی کے معزز دوستو پاکستانی وزیر آزم جناب عمران خان صاحب کا ایک اور انٹرویو وائرل ہو گیا ان دنوں خان صاحب تاغوتی طاقتوں کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں اڈے دینے کے سوال پر جس طرح عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کا تمانچہ امریکی حکومت کے موں پر مارا اب اسی طرح ایک بار پھر سے چینی سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے امریکہ کی بینڈ بجا کر رکھ دی ہے امریکہ جتنا بھی دباؤ ڈال لیں چین کو نہیں چھوڑیں گے اس بیان پر امریکہ میں توفان برپا ہے جبکہ اسی انٹرویو میں خان صاحب نے امریکہ کو کئی ایک پیغامات بھی دی جو آج کی اس قیمتی ویڈیو کا حصہ ہوں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے معزز دوستو شیر وہ جو میدان میں دھاڑے تو جنگل کا کونہ کونہ کام پتھے کچھ ایسا ہی پاکستانی وزیر آزم نے کیا جب امریکہ نے فوجی اڈوں کی ٹیمانٹ کی امریکہ بہادر چاہتا ہے کہ ایک بار پھر سے پاکستان کو بدترین دہشتگردی میں جھونک دیا جائے اور پاکستان نے پچھلے بیس سالوں میں اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے جو جو قربانیاں دی ہیں انہیں غارت کر دیا جائے مگر دوسری جانب پاکستانی قیادت جو کہ پچھلی قیادتوں سے کہیں بہتر اور نڈر ہے اس نے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے واضح انکار کر دیا ہے پہلے پہل یہ انکار حکومتی وزراء کی جانب سے سامنے آیا تھا یہی وجہ تھی کہ پاکستانی عوام استراب کا شکار ہو گئی تھی کہ شاید حکومت وقت امریکہ کے دباؤں میں گھٹنے ٹیک دے گی اور امریکی حکام بھی اسی خوشفہمی میں مبتلا ہو چکے تھے اور اسی خوشفہمی میں ایک امریکی نیوز چینل نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تاکہ وہ دنیا کو بتلا سکیں کہ اس بار بھی امریکہ کے سامنے پاکستانی حکومت دھیر ہو چکی ہے مگر امریکی ارادوں پر اس وقت عوص پڑ گئی جب عمران خان صاحب نے فلس شناس وزیر آزم کا کردار نبھاتے ہوئے فوجی اڈے دینے کے سوال پر absolutely not کہہ کر امریکہ سمیت عالمی برادری کو حیران کر دیا اس انٹرویو نے وائٹ ہاؤس سمیت پینٹا گون کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی ابھی اس کی تھرترہٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے عمران خان صاحب نے امریکہ پر ایک نیا بم گرا دیا تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق گزشتہ روز پاکستانی وزیر آزم جناب عمران خان صاحب نے چینی سرکاری ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا جس نے امریکہ بہادر کی نینے حرام کر رکھی ہیں اور یہ انٹرویو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے دوستو اس تازہ انٹرویو میں پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کر سکتی اور امریکہ سمیت مغربی طاقتوں کا چین سے تعلقات میں کمی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنا نائنصافی ہے امریکہ کی جانب سے جتنا بھی دباؤ آئے پاکستان اور چین کے تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے سی پیک پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے اہم ہے امریکہ اور یورپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک گروپ کا ساتھ تھے لیکن ہمیں کسی کے گروپ میں جانے کی ضرورت نہیں چین کے سرکاری ٹی وی سی جی ٹی این کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر آزم نے دونوں ملکوں یعنی چین اور پاکستان کے مابین گہرے تعلقات کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے دوستانہ تعلقات ستر سال سے زائد عرصے پر محیط ہیں اور ان دیرینہ تعلقات کو کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کر سکتی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو کچھ بھی ہو چاہے ہم پر جتنا دباؤ بھی ڈالا جائے لیکن پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا عمران خان نے کہا کہ خطے میں ایک عجیب اور زبردست طاقت کا مقابلہ جاری ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے امریکہ نے قوارڈ کے نام سے ایک علاقائی اتحاد تشکیل دی جس میں ہندوستان اور چند دیگر ممالک شامل ہیں لہٰذا اس نقطہ نظر سے پاکستان کا ماننا ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کا یہ توقع رکھنا نائنصافی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کسی کی طرف داری کریں گے ہم کسی کی طرف داری کیوں کریں ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ خطے میں ایک عجیب کشمکش چل رہی ہے جو سب کے علم میں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چین امریکہ کے حوالے سے محتاط ہے جس طرح سے امریکہ اور چین ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ پریشان کن ہیں کیونکہ امریکہ نے ایک علاقائی اتحاد تشکیل دیا ہے جو قوارڈ کہلاتا ہے جس میں امریکہ ہندوستان اور دیگر دو ممالک شامل ہیں اگر پاکستان پر چین سے تعلقات میں تبدیلی یا اس میں کمی کے لیے دباؤڈ ڈالا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا پاکستان اور چین کے مابین تعلقات بہت گہرے ہیں اور یہ تعلقات نہ صرف حکومتوں بلکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان قائم ہیں پاکستان جب کبھی بھی سیاسی یا بین الاقوامی سطح پر مشکلات کا شکار ہوا یا اسے ہمسائے ملک سے تنازیات کا سامنا کرنا پڑا تو چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے چین کی عوام پاکستانی عوام کے دلوں میں خاص مقام رکھتے ہیں اور پاکستانی عوام کو چین کے عوام کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے اچھے وقتوں میں ہر ایک آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن آپ کو وہ لوگ یاد رہتے ہیں جو مشکل سخت اور برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں پاکستان اور چین ایک ساتھ کھڑے ہیں اور دونوں ممالک کے مابین سیاسی اور بین الاقوامی سطح پر تعلقات مضبوط ہوئے ہیں جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کو مزید گہرہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تجارت سر فیرست ہے پاکچین اقتصادی رہداری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے اور پاکستان کا اقتصادی مستقبل اسی منصوبے سے وابستہ ہے انہوں نے پاکچین اقتصادی رہداری کو پاکستان میں ہونے والی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاشی لحاظ سے ملک دوس سمت میں گامزن ہے پاکستان اور چین کے مابین سیاسی تعلقات بھی مزید مضبوط تر ہو چکے ہیں کیونکہ کسی بھی بین الاقوامی فورم پر پاکستان اور چین ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ناظرین گرامی اس انٹرویو نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کسی صورت چین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی کیونکہ چین اور پاکستان کے تعلقات ستر سالوں پر محیط ہیں چند ماہ قبل یعنی دو مارچ دوہزار اکیس کو چین کے ریاستی کاؤنسلر اور وزیر خارجہ وانگ ای نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ عوامی جمہوریہ چین اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان اکیس مئی انیس سو اکاون کو بازابتہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے گزشتہ ستر برسوں میں چین اور پاکستان نے مل کر تمام تر مشکلات پر قابو پاتے ہوئے منفرد آنی دوستی تشکیل دی ہے پاک چین دوستی دونوں ممالک کا سب سے قیمتی سٹریٹیجک اساسہ بن چکی ہے پاک چین دوستی کی تاریخ بہت طویل ہے قدیم شہرائے ریشم نے دو ہزار سال قبل ہی چین اور پاکستان کو مربوط کر دیا تھا دونوں ممالک کے عوام کے مابین قدیم وقتوں میں اونٹ کی گھنٹیوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے تھے اور ایک طویل تاریخی عمل کے نتیجے میں اس ورد وہ تعلقات مضبوط ترین پاک چین دوستی میں تبدیل ہو چکے ہیں جس میں ہر روز مزید پختگی آتی جا رہی ہے پاک چین دوستی کی جڑے انتہائی مضبوط ہیں دونوں ممالک ایک دوسرے کے قلیدی مفادات اور اہم تحفظات سے وابستہ امور میں ہمیشہ ایک دوسرے کی مضبوطی سے حمایت کرتے ہیں خواب بیرونی ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے عوامی جمہوریہ چین کی سفارتکاری کو فروغ دینے کا قلیدی موقع ہو یا پھر پاکستان کو درپیش ملکی بہران اور قومی وقار کے دفاع کے قلیدی لمحہ چین اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور عملا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حقیقی دوستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے دوستو چائنہ اور پاکستان کی اسی بیلاؤس دوستی کی وجہ سے عالمی طاقتیں خائف ہیں خاص کر امریکہ اس دوستی کو اپنے لیے خطرہ گردانتا ہے لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان اور چین کبھی جدا نہیں ہو سکتے اور انشاءاللہ اس دوستی میں کوئی درار نہیں آئے گی چاہے دشمن کچھ بھی کریں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان